تو اس وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ عزاز جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی آنہا کو عطا فرمایا اس کے بعد جو رسول اللہ کی شہزادی ان کا نام ہے رقیہ دوسری بیٹی کا کیا نام ہے سارے بولیے کیا نام ہے رقیہ نام ہے تو یہ جب پیدا ہوں اس وقت رسول اللہ کی عمر تھی تینتیس سال یعنی اعلان نبوہ سے سات سال پہلے اور انہوں نے بھی بعد میں جب یعنی رسول اللہ نے اعلان کیا تو یہ رسول اللہ کی چاروں بیٹیوں نے اپنے اببا جی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سلام یہ جو رقیہ ہیں اور دوسری ایک امہ کلسوم تھی رسول اللہ کی ان دونوں کو رسول اللہ نے اپنے چاچہ ابو لاب کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کے رشتے کر دیا تھے نکاح ہو گئے تھے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح ہو گئے تھے اتبا اور اتبا کے ساتھ نکاح ہو گئے رخصتی تھی نہیں ہوئی جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور ابو لاب نے دشمنی کی تو ابو لاب کو بڑا غصت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو مازل تو اس سے بھی پتا چلا ہے کہ رسول اللہ کی وہ سگی بیٹیاں تھیں بدلہ لینے کے لیے ابو لاب نے اپنے بیٹوں سے کہ انہوں نے طلاق دے دی لیکن یہ بھی تقلیب جو بیٹیوں کو پہنچی یہ رسول اللہ کی وجہ سے پہنچی اور بعد میں رسول اللہ نے کیا کیا کہ رکیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا مکہ کے اندر عثمان کے نکاح کے اندر دے دی اور وہاں جب مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تو اس وقت عثمان جو حجرت حبشہ ہوئی پہلے مسلمان حبشہ کو نکلے اس وقت عثمان بھی حجرت حبشہ اپنے کی اور ساتھ ان کے رسول اللہ کی بیٹی حضرت رکیہ بھی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد عثمان وہ ہے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے رستے میں حجرت کی ہیں تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شان حاصل ہوئی اور رسول اللہ کو خبر نہیں پہنچی تھی کہ حبشہ کے اندر وہ کس حالت کے اندر ہیں ایک خاتون آئی حبشہ سے تو رسول اللہ نے پوچھا میری بیٹی دیکھی دماغ دے کے عثمان اس عورت نے کہا ہاں میں نے بالکل دیکھے ہیں سرکار نے فرما کس حال میں تھے تو وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ عثمان جو تھے ایک سواری پر آپ کی بیٹی کو بٹھا کے اس کی لگام پکڑ کے چلے جا رہے تھے اس حالت میں میں نے دیکھا یعنی اس طرح آپ کی بیٹی کا وہ لحاظ رکھے ہوئے تو رسول اللہ نے جب یہ سنا تو آپ نے دعا کی یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما فرما انہوں نے تیرے رستے میں جو ہے حجرت کی ہے حبشہ کی حجرت کی ہے تو خصوصی ان کے ساتھ کرم اپنا فضل جو ہے ان کے شاملے ہار رہے تو حضرت رقیہ کا یعنی اس طرح میں نے عرض کیا نکاح ہو گیا اور یہ اتنا خوبصورت جوڑا تھا حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کا یہ رسولہ کی جو بیٹی شہزاری تھی یہ بھی بڑی خوبصورت تھی اس عثمان بھی بڑی خوبصورت تھے اور مکہ کے اندر خواتین کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر بہترین خوبصورت جوڑا دیکھنا ہو تو عثمان اور رقیہ کا جوڑا ہے اچھا کہہ دیں سبحان اللہ اور یہ جملہ مجود ہے کتابوں کے اندر جو بہترین جوڑا کسی آدمی نے انسان نے دیکھا ہے وہ رقیہ ہے یا اس کے خامد عثمان ہے عثمان رقیہ کا جوڑا ہے جو بہترین ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے بعد میں انہوں نے حجرت حبشاہ سے جب واپس آگئے مکہ آگئے حبشاہ سے واپس پھر جب رسولہ نے مدینہ حجرت کی تو اس وقت انہوں نے دوری حجرت یا دوبارہ حجرت پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی حثمان رقیہ نے تو اس طرح حثمان کو بھی اور رسولہ کی اس بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے اسلام کے لیے رب رسول کی رضا کے لیے دو دفعہ حجرت کی ہے ایک دفعہ بشاہ کی طرف دوسری طرف مدینہ کی طرف اور یہ حثمان کی ساتھ یہ مدینہ پاک میں آگئی تقریباً رسولہ کی حجرت کے دو چار مہینے بعد یہ مدینہ پاک یہ بھی آگئی اور جب دو حجری کے اندر رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہو رہا تھا رسولہ غزوہ بدر کے لیے جانے لگے تو اس وقت یہ بیمار تھی خسرہ کی تکلیف تھی تو حضرت عثمان بھی سا جانا چاہتے تھے لیکن رسولہ نے کہا نہیں عثمان تو یہاں مدینہ میں رہے گا جس طرح تبو کے موقع پر جا رکھے گا تو میرے ساتھ تبو کے غزوہ کے اندر نہیں جائے گا تو رسولہ کا حکم تھا جس طرح ہستلی ٹھہر گئے ان پر کوئی الزام نہیں ہے اسی طرح رسولہ کے حکم کے مطابق عثمان رسولہ کے بیٹی رکیہ کی تیمارداری اور خبر گری کے لیے رسول نے حکم دیا تو مدینہ میں رہے گا تو عثمان غرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک رہتے ہوئے رسولہ کی جو بیٹی تھی ازادی رکیہ ان کی تیمارداری کرنے کے عوض کے اندر رب رسول نے یہ انام اتا فرمایا کہ حاضر نہیں ہوئے لیکن ان کو غزوہ اصحابِ بدر کے اندر شریک بھی کیا گیا انہیں اللہ تعالیٰ نے غزوہِ بدر کا عجر بھی اتا فرمایا انہیں غریمت سے دوسرے مسلمان یا صحابِ بدر والا حصہ بھی اتا کیا گیا یہ عثمان غرید رضی اللہ تعالیٰ آنہو جو ہیں ان کو یہ ازاز آسل ہوا اور جب حضرتِ عبداللہ بن رواحہ یہ خوشخبری لے کے مدینہ پاک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کے اندر فتح اتا فرما دی اس وقت حضرتِ رکیہ کو مسلمان دفن کر کے یعنی جنت البقی کے اندر اس وقت اپنے ہاتھ مٹی سے صاف کر رہے تھے اس وقت یہ دو صحابی جو ہیں مدینہ پاک خوشخبری لے کے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح اتا فرما دی حضرتِ رکیہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا یعنی رسولہ کے نواز سے حضرتِ رکیہ سے پیدا ہوئے تقریباً جب چھ سال کی ہوئے تو ان کی آنکھ میں مرغ نے ٹھونگ ماری تھا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے سوج گیا اور اسی وجہ سے فوت ہو گئے بچپن کے اندر یہ چار ہجری یعنی اپنی والدہ سجدہ رکیہ کے بعد دو سال بعد ان کا وصال ہو گیا حضور کے اس نواز سے جو سجدہ رکیہ سے حضرت عثمان کے بیٹے تھے جن کا نام کیا تھا عبداللہ تھا تو اس کے بعد حضرتِ امِ قلسوم جو رسول اللہ کی شہزادی ہیں جب یہ رکیہ نے وصال فرمایا